سبسکرائب کرے ہمارے چینل کو اور ساتھ میں دبائے بل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری ویڈیوز ملتی رہے ہیں السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیورٹ ریٹیوب چینل ٹیکنالوجی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابو ریحان کئی دنوں سے بہت سارے دوستوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو ایک ایسا طریقہ بتایا جائے جس کے ذریعے وہ اپنے یوٹیوب اور فیس بک ویڈیوز کے سائز کو کم کر سکے اور اس کے جو کوالٹی ہے ویڈیو کے جو کوالٹی ہے اس پہ کوئی اثر نہ پڑے بہت سارے لوگوں کو آج کل یہ پرابلم پیش آ رہی ہے کہ وہ جب یوٹیوب یا فیس بک سے ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور ان کا سائز ہائی ہوتا ہے کافی بڑا ہوتا ہے تو ان کی جو سسٹم پہ ایویلیبل سپیس ہے وہ جلدی پھلپ ہو جاتا ہے یا پھر اگر آپ ایک یوٹیوبر ہے یا آپ فیس بک پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی ویڈیو اسپیشلی موبائل سے بنی ہوئی ہو تو اس کا سائز نارملی بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ اگر آپ فیس بک یا یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ ٹائم بہت زیادہ کنزیوم کرتا ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا ڈیٹا بھی کنزیوم کرتا ہے تو آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے کہ کس طرح آپ اپنے بڑے سائز کے ویڈیو کو بینہ کوالیٹی خراب کیے ہوئے چوٹے سائز میں کنورٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کو آسانی سے اپنے موبائل میں سیو کر سکے آپ اس کو آسانی سے اپنے فیس بک یا یوٹیوب پہ اپلوڈ کر سکے اور اس کے کوالیٹی پہ کوئی برا اثر نہ پڑے تو دوستو آج کی ویڈیو اس سلسلے میں ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے کیونکہ میں اس ویڈیو میں وہ تمام چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو یہ ٹیکنیک سیکھنے کے لیے ضروری ہے تو چلیئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ نے ایک نیا انٹرنیٹ براؤزر کلنا ہے اور وہاں سے آپ نے جانا ہے گوگل ڈاٹ کام میں گوگل ڈاٹ کام میں جانے کے بعد یہاں پہ گوگل سرچ میں آپ نے لکھنا ہے ہینڈ بریک اور اس کو آپ نے انٹر کرنا ہے جو ہی آپ اس کو انٹر کر لیتے ہیں تو فرسٹ سرچ ریزلٹ جو آئے گا ہینڈ بریک ڈاٹ ایف آر یہ میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا تو آپ نے یہاں پہ اس کو کلک کرنا ہے تو جو ہی آپ یہاں پہ کلک کر دیں گے تو یہ ایک سمپل سی ویب سائٹ ہے یہ کھل جائے گی اور یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ڈاؤنلوڈ ہینڈ بریک فار ونڈوز سیون آر لیٹا تو اگر آپ نے ونڈوز کے لیے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو سمپلی آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اس چوٹے سے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اگر آپ نے ادھر پلیٹ فارم کے لیے کرنا ہے تو یہاں پہ ادھر پلیٹ فارم پہ کلک کر کے جو ہے آپ کو ادھر پلیٹ فارم کے لیے یہ ایپ جو ہے وہ مل جائے گی یہاں پہ میک آز کے لیے یہ بہت سارے ہیں ان کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہو میں چونکہ اس کو ونڈوز کے لیے کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے جو ہے ڈاؤنلوڈ 64 بٹ پہ کلک کر کے جو ہے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں نے آلرڈی اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو چلیئے دوستو اب اس کو use کرنا جو ہے اس کے بارے میں چلتے ہیں یہاں پہ جب آپ اس کو download کر دوگے تو یہاں پہ یہ جو coconut ہے اور یہ جو fruit cocktail juice جو ہے تو اس کی شکل میں آپ کو یہ جو ہے ملے گا تو یہاں پہ آپ نے اس کو click کر کے open کرنا ہے اور اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے اس کو open کر کے use کس طرح کرنا ہے تو جو ہی آپ اس کو open کر دوگے تو یہاں پہ آ جائے گا then choose the video you would like to encode جس ویڈیو کو آپ نے کم کرنا ہے آپ نے اس کو یہاں پہ choose کرنا ہے تو یہاں سے آپ جو ہے folder choose کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ single video choose کر سکتے ہیں تو میں single video کو جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ نیچے آ جائیں گے اس کو اس ویڈیو کو اگر اس کی ہم جو ہے وہ properties دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ہے اس کی property اگر ہم دیکھیں تو اس ویڈیو کی size جو ہے وہ چھتیس ایم بی ہے اور یہ جو ہے کافی بڑا ہے اس کا size اور اس کو جو ہے اگر ہم اس کو اب ہم compress کرتے ہیں یعنی چھتیس ایم بی کی size جو کی ایک منٹ چار سکنڈ کی ویڈیو ہے اور اس کی size quite high ہے کافی بڑی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ویڈیو کی اسی quality میں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ اس کی size ہم کتنا کم کر سکتے ہیں یہاں پہ next option میں آتا ہے destination file یعنی آپ کہاں پہ چاہتے ہیں کہ یہ file جو ہے conversion کے بعد وہاں پہ save ہو تو یہاں سے آپ browse کر سکتے ہیں تو یہاں پہ click کر کے آپ کوئی بھی destination place جو ہے وہ select کر سکتے ہو یہاں پہ میں desktop select کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کوئی سابی نام دے for example یہاں پہ میں demo نام دیتا ہوں اس کو اور یہاں سے آپ اس کو جو ہے وہ save کر لیں تو جو ہی آپ اس کو یہاں سے save کر دیں گے تو یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے already بہت سارے جو ہے وہ built in format دیے ہیں اگر آپ ان کے مطابق کسی بھی format کے مطابق جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ convert کرنا چاہتے ہیں for example اس کو تو یہاں پہ ساری changes automatically آ جائے گی تو آپ ان کی جو ہے pre select parameters سے بھی اپنے ویڈیوز کو جو ہے اس کی qualities کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ خود کی بھی اپنی بھی جو ہے وہ ویڈیو format وہ design کر سکتے ہیں کس طرح اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے output setting میں آتا ہے container container میں یہاں پہ اگر آپ کلک کر لے تو ایک MP4 ہے اور دوسرا ہے MQV آپ نے دوستو MP4 پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next option جو آ رہا ہے web optimizer آپ نے اس کو لازمی کلک کرنا ہے دوستو اگر آپ نے کبھی photoshop use کیا ہے اور وہاں پہ آپ setting کے بعد جو file save کر لیتے ہیں تو اس پہ اس طرح کا ایک option آتا ہے اور اگر آپ اس option پہ کلک کر لیتے ہیں تو آپ کو اسی quality میں بہترین quality میں بہت کم size پہ جو ہے آپ کی folder یا آپ کی جو file ہوتی ہے وہ بہت کم size میں آ جاتی ہے تو وہ اس طرح کی option ہے یہاں پہ کلک کرنے سے آپ کی ویڈیو کی size جو ہے وہ effectively کم ہو جائے گی اور اس کی quality جو ہے وہ کافی اچھی رہے گی اس کے بعد دوستو آپ نے آنا ہے picture میں تو picture میں یہ جو ہے مختلف قسم کی qualities دیے گئے ہیں آپ یہاں سے qualities کو جو ہے وہ increase اور decrease کر سکتے ہیں یہاں پہ width ہے یہاں پہ height ہے اور اگر آپ یہاں سے scroll down کر لے تو یہاں پہ normal جو quality ہے پندر سو بیس ہے normally یہ لوگ جو ہے اس پہ جو ہے وہ رکھتے ہیں اس طرح جو ہے آپ نے یہاں سے normal پہ click کر کے آپ نے یہاں پہ picture quality جو ہے وہ select کر لی یہاں پہ high profile پہ اگر آپ click کریں گے تو آپ picture quality کو جو ہے وہ اور بھی change کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو normally کہاں پہ رکھنا ہے آپ نے normal پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پہ cropping پہ اس چیز کو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا ہے cropping پہ اگر آپ آگئے اور یہاں پہ automatic پہ already یہ جو ہے وہ dot کیا ہوا ہوگا اگر automatic پہ آپ کے ساتھ یہ ساری ویڈیو zero zero آتی ہے تو it's okay آپ نے اس کو پھر نہیں چھوڑنا ہے لیکن اگر یہ zero zero نہیں آتی for example top zero ہے bottom zero ہے لیکن lift and right zero zero نہیں ہے تو آپ نے اس کو ضرور zero zero کرنا ہے کہ اس طرح آپ custom پہ click کریں گے custom پہ click کرنے کے بعد آپ نے اس کو zero کرنا ہے اور آپ نے اس کو بھی جو ہے وہ zero کرنا ہے تو ان کو zero zero کرنے کے بعد جو ہے آپ نے چھوڑنا ہے اگر آپ نے اس کو zero zero نہیں کیا تو جتنا حصہ یہاں پہ آتا ہے تو یہ system automatic لئے اس کو crop کر لے گا اور آپ کی ویڈیو پہ جو ہے وہ bed اثر پڑے گا تو آپ نے اس کو بالکل نہیں ignore کرنا ہے دوستو اس طرح کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ filter ہے لیکن اس میں آپ کیا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے ویڈیو پہ اور ویڈیو پہ click کرنا ہے یہاں پہ ویڈیو codec میں بہت سارے codes ہیں آپ دیکھیں گے آپ کو بہت سارے codes نظر آئیں گے لیکن یہ جو built in آتا ہے یہ جو top پہ آتا ہے automatically H264 X264 تو یہ کافی اچھا ویڈیو codec ہے تو ہم اس کو یہی پہ جو ہے وہ کرنے دیں گے اس کے بعد آتا ہے ویڈیو quality جو کہ بہت ہی اہم ہے ویڈیو quality جو ہے اگر آپ لیفٹ کی طرف لے جائیں گے تو ویڈیو quality خراب ہوتی جائے گی اور ویڈیو کی size جو ہے انتہائی کم ہوتی جائے گی تو یہاں پہ آپ کو ویڈیو کا quality پہ compromise چونکہ نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ نے لیفٹ کی طرف بہت نہیں آنا ہے کیونکہ لیفٹ پہ آئیں گے تو آپ کا ویڈیو بہت ہی small ہوتا جائے گا لیکن اس کی quality خراب ہوتی جائے گی اور اگر آپ جتنا right پہ جاؤ گے تو آپ کی ویڈیو کی quality best ہوتی جائے گی لیکن اس کی quality پہ اس کا size جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں گٹے گا تو دوستو اگر ہم اس کو 20 پہ رکھیں تو 20 جو ہے وہ بلکل normal ہے 20 پہ آپ اس کو رکھیں گے تو اس کا size بھی کافی کم ہو جائے گا اور اس کی quality بہت اچھی رہے گی اس بھی quality پہ جو ہے وہ برا اثر بلکل نہیں پڑے گا ٹھیک ہے دوستو تو اس طرح کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو ہے آڈیو ہے تو آڈیو پہ آپ جو ہے یہاں سے جو ہے battery one 60 ہے تو normally یہ one 60 پہ یا one 28 پہ جتنا آپ اس کو کم رکھو گے تو اتنا آپ کی ویڈیو کی size جو ہے کم ہوتی جائے گی اگر آپ اس کو زیادہ رکھو گے تو ویڈیو کی size بڑھے گی لیکن quality بڑھے گی normally one 28 یا one 60 جو ہے یہ اتنا خراب نہیں ہوتا ہے یہ normal quality ہوتا ہے تو آپ اس کو one 28 پہ رکھ سکتے ہیں یا آپ اس کو one 60 پہ رکھ سکتے ہیں چلو میں اس کو one 28 پہ رکھ لیتا ہوں اس کے بعد دوستو آتا ہے سب ٹائٹلز تو اگر آپ نے سب ٹائپل ٹائٹل میں کچھ کرنا ہے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے chapters میں کچھ کرنا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری changes کرنے کے بعد دوستو یہ ساری changes کرنے کے بعد اگر آپ اس کو جو ہے save کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگر آپ دوسرے ویڈیوز کے size کو کم کر سکے تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہ پڑے تو simply آپ نے یہاں پہ ایڈ پہ کلک کرنا ہے تو ایڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں اس کو نام دے یہاں پہ description لے کے اور یہاں پہ ایڈ کر لے تو اس طرح آپ کی بھی جو ہے ایک format جو ہے built in format یہاں پہ آ جائے گی اور اگر آپ نے نہیں کرنا ہے تو آپ نے simply اس کو یہی سے چول دینا ہے اس طرح کرنے کے بعد دوستو آپ preview میں جو ہے اس ویڈیو کے quality کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد simply آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ start in code پہ لکھنا ہے کلک کرنا ہے تو جو ہی آپ start in code پہ کلک کر لیتے ہیں تو آپ کی اس ویڈیو کی encoding جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اس کی conversion جو ہے large size سے small size کی طرف شروع ہو جائے گی اور اس کی quality پہ کوئی compromise نہیں ہوگا اس کی quality پہ کوئی برا اثر نہیں پڑے گا یہ 95 تک تقریباً ہو گئی ہے ہماری encoding اور بس 3 seconds رہتے ہیں اور یہ دیکھئے جناب ہماری encoding جو ہے تقریباً complete ہو گئی اوکے تو یہاں سے آپ کی encoding complete ہو گئی اور آپ کی جو ویڈیو ہے تو اس کی conversion ہو گئی ٹھیک ہے یہ ہے ہماری ویڈیو جس کو ہم نے convert کر دیا یہ ہے ہماری ویڈیو جس نے جس کو ہم نے یہ ہماری conversion کے بعد ویڈیو ہے encoding کے بعد یعنی اس کی جو ہے ہم نے size کم کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا size کہاں پہ آ گیا تو یہاں پہ ہم click کر کے properties میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کا size جو ہے 20 ایم بی ہو گیا اس کا size کتنا ہو گیا 20 ایم بی ہو گیا اور original ویڈیو کا size کتنا تھا یہاں پہ property پہ click کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں 36 یعنی تقریبا 45% 46% جو ہے ہم نے اس کے size کو جو ہے وہ reduce کر لیا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے کسی بھی ویڈیو کے size کو reduce کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور subscribe کر دیجئے گا ہماری ویڈیوز کے like کر دیجئے گا اور ہمیں اپنے opinion comments میں لکھ دیجئے گا thank you so much for watching this video موسیقی